اور ایکار حقیقت اللہ رب العالمین نے فرمایی اس دنیاوی زندگی کی کہ جو بھی مصبت تمہیں پہنچتی ہے وہ سب تمہارے عامال کا نتیجہ ہوتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تمہارے عامال کے تمہارے کرتود کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سے معاملات اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت بین کی یہ دنیا مصیبتوں کی عاماج گاہ ہے اس میں مصیبتیں آئیں گی اور یہ مصیبتیں خود انسان کی عامال کا نتیجہ ہوں گی جب کسی جگہ گناہ بڑھنے لگتا ہے جرائم بڑھنے لگتے ہیں تو اس جگہ پر بلاوں کا مصیبتوں کا نزور ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی سنامی کی شکل میں کبھی زلزلوں کی شکل میں کبھی سہلاب کی شکل میں تو یہ جو زلزلے یہ سنامی یہ مصیبتیں جو آتی ہیں یہ ہمارے اپنے عامال کا نتیجہ ہوتی ہیں تو تین حقیقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس دنیا کی بتائی نمبر ایک کہ یہ دنیا یہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے اور دھوکے کا سامان ہے نمبر دو اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اس میں آزمایا جائے گا امتحان لیا جائے گا اور تیسری حقیقت بیان کی اس دنیاوی زندگی کی یہ دنیا مصیبتوں کی عماج گاہ ہے مصیبتوں کی جگہ ہے یہاں مصیبت آنی ہے اور وہ مصیبتیں اپنے عامال کا انسانوں کے عامال کا کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اب آئیے حدیث رسول میں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی کیا حقیقت بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث رسول میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یہ دنیا ملعون ہے یہ دنیا اللہ کی رحمت و بخشی سے دور ہے ملعون ما فی حار اس دنیا میں موجود تمام اشیاں ملعون ہیں اللہ کی رحمت و بخشی سے دور ہے اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَا ہاں اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت کی مستحق ہے اللہ کی رحمت کے قریب ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے وَمَا وَالَا اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث رسول پر کاربند ہے تو وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہے وَعَالِمُنْ أَوْمُتَعْلِمُنْ اور عالمِ دین قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا اور متعلمون یا طالبِ علم یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا اس کے لئے تغدو کرنے والا تو اس حدیث میں پوری دنیا کو دنیا کی تمام چیزوں کو ملعون قرار دیا گیا یہ حقیقت بیان کیا اللہ رب العالمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا ملعون ہے تو اس سے دنیاوی زندگی کے حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ دنیا ملعون ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین کی رحمت کی مستحق ہے تو وہ تین چیزیں ہیں ایک عالمِ دین ہے یا متعلمِ دین یعنی دین کا علم حاصل کرنے والا اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کا ذکر قرآنِ مجید احادیثِ رسول اور اسی طرح وہ شخص جو ان دونوں چیزوں پر کاربند ہے تو تین چیزیں اللہ رب العالمین کی رحمت کی اور اللہ رب العالمین کی رضا مندی اور خشنودی کی مستحق اور اس کے علاوہ تمام چیزیں دنیا کی یہ ملعون قرار دی گئی آئیے ایک اور حدیث میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں صحابی رسول سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انسحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعوضت ما سقا کافر منہ شرب تمائن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اگر اس دنیا کی حیثیت اس دنیا کی وقعت اس دنیا کی بساط اللہ رب العالمین کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعوضت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ما سقا کافرم منہ شرب تمائن تو اللہ رب العالمین اس دنیا فانی سے کافروں کو پانی کا ایک گھوڑ بھی نصیب نہ کرتا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے اپنے اردگر نظر دوڑائیے دیکھئے آپ کے اردگر کفار کے حالتوں کو دیکھئے کہ کتنے عیش و آرام میں ہیں دنیا کے مال و دولت دنیا کی آرام و آسائش تب ان کے پاس ہے بڑی بڑی بلڈگوں کے وہ مالک ہیں بڑی بڑی جعداد اور پروپرٹی پر ان کا ان کا حق ہے تو اللہ رب العالمین نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا کی حقیقت بیان کی کہ لو کانت دنیا تعدل عند اللہ جناہ بعوضت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی اگر کچھ حقیقت کچھ حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو اس دنیا سے پانے کا گھوٹ بھی نصیب نہ کرتا لیکن آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقعات کوئی حیثیت کوئی وہلو نہیں ہے آئیے ایک اور حدیث رسول سے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں سہبی رسول مستورد بن شداد فرماتے ہیں وعن مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال کنتو في الرکب اللہین وقف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السخلت المیتة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أترون هذه هانت على أہلها حین ألقوها قالوا من حوانها ألقوها يا رسول اللہ قال فالدنیا أهفن على الله من هذه على أہلها صحابی رسول مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کی اس جماعت کے ساتھ تھا جو اللہ رب العلہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقری کے ایک مردہ بچے کے پاس کھڑی ہوئی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترونہا دہی علی اہلیہ حین القوحہ علی اہلیہ حین القوحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اترونہا دہی کیا تم اس بقری کے مردہ بچے کو دیکھ رہے ہو صحابہ کرام نے ارسکی ہاں اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے ہیں اترونہا دہی علی اہلیہ حین القوحہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مردہ بقری کے بچے کی کیا حیثیت رہی ہوگی کتنا حقیر رہا ہوگا یہ بقری کا مردہ بچہ اس کے مالک نے اسے جب لاکر یہاں پھیکا ہوگا قالو صحابہ کرام نے ارسکیا من حوالہا القوحہ یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوگی جب ہی تو اسے یہاں لاکر پھیکا ہے اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا فَالدُنْيَا أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ حَاذِهِ عَلَىٰ اَهْلِهَا کہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر و ظلیل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت فَالدُنْيَا أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ حَاذِهِ عَلَىٰ اَهْلِهَا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مردہ جانور سے بھی زیادہ حقیر و ظلیل دنیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک ذرا اندازہ لگائیے کہ کہیں اگر مردہ جانور پڑھا ہوتا ہے روڈ پر سڑک پر جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنی ناک پر ہاتھ یا کپڑے رکھ کر گزرتے ہیں اس قدر نفرت ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہوتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے تو جب مردہ جانور کو اس قدر حقیر سمجھا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس مردہ یہ دنیا کی حیثت اس مردہ جانور سے بھی زیادہ حقیر و ظلیل ہے آئیے ایک اور حدیث میں اس دنیا کی حیثت جانتے ہیں صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَتْ دُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ اِصْبَعَوْهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجَعَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے بالمقابل اسی طرح ہے جس طرح کی تم میں سے کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو فِي الْيَمِّ دریا میں ڈالے فَلْيَنْظُرْ اور دیکھے غور کرے بِمَاذَا يَرْجَعَ کہ اس انگلی نے دریا کا کتنا حصہ لیا اللہ اکبر اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے بالمقابل ایسی ہی ہے جیسے تم میں کا کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے اور پھر نکال کے دیکھے ذرا آپ کسی دریا میں کسی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس انگلی نے اس دریا کا کتنا حصہ لیا اور اس انگلی ڈالنے سے اس دریا میں کتنی کمی واقع ہوئی تو آخرت کے بالمقابل میں اس دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے آئیے صحابہ اکرام کی نگاہ میں دیکھتے ہیں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کی لشکر کو بھیجنے کے لیے کفار کی لشکر کو روکنے کے لیے بھیجا ہماری تعداد تین سو تھی اور ہمارے پاس زادے راہ سفر کا سامان اتنا کم تھا اتنا کم تھا کہ ہم اسے کندھوں پر لٹکائے ہوئے تھے یعنی اتنا کم تھا کہ کندھوں پر لٹکائے ہوئے تھے اور کچھ دنوں بعد جب ہم سفر پر نکلے تو وہ سامان بھی ختم ہو گیا حتیٰ کہ ہمارے حصے میں ایک شخص کے حصے میں ایک خجور آنے لگی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ابو عبداللہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص ایک خجور یہ ایک شخص کو ایک خجور کیسے کفایت کرتی تھی کیسے کافی ہوتی تھی جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ جب وہ خجور بھی ختم ہو گئی تو ہمیں احساس ہوا اس خجور کا بھی تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم کہ صحابہ اکرام نے اس دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھا اللہ کی نبی کا حکم ہوا تو انہیں یہ ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ زادہ راہ اتنا کم ہے اور سفر اتنا لمبا ہے اتنا کم کیسے ہوگا گھروبار کو چھوڑنا ہے کاروبار کو چھوڑنا ہے ساری چیزوں چھوڑنی ہے اور زادہ راہ بھی کم ہے وہاں جا کر واپس آئیں گے کیا نہیں آئیں گے بیوی بچوں کیا ہوگا یہ سب نہیں سوچا کیونکہ ان کے دلوں میں ان کی نگاہوں میں دنیا کی حیثیت کیا تھی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس دنیا کی حیثیت کھیل کود تماشا امتحان گا اور اسی طرح مسئبتوں کی عماج گا ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھی تھی کہ یہ دنیا ملعون ہے اس میں تمام چیزیں ملعون ہیں اگر کوئی چیز اس کے رحمت کی مستحق ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا ہے وہی چیزیں وہی چیزیں اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہے تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان تک قربار کرنے کے لئے تیار رہتے تھے اور اصحاب صفحہ کا واقعہ اصحاب صفحہ علم کی طلب میں اپنی بھوک اپنی پیاس کسی کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی بس عقاد فاقع کی وجہ سے غشی کھا کر بے ہوش ہوگا گر پڑتے تھے نماز میں کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہوگا گر جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ میرے صحابہ بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتے ہیں ایک بار سلام فیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر تمہیں اس کا عجر معلوم پڑ جائے اگر تمہیں اس کا عجر پتہ اس کا عجر کیا ہے اس کا عجر کتنا عظیم ہے اگر تمہیں معلوم پڑ جائے تو تم یہ تمنہ کرنے لگو گے تمہارے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے فاقے اور بڑ جائیں اگر ہمارے فاقے ایک دن کے ہیں تو ہمارے فاقے دو دن کے تین دن کے ہو جائیں تو صحابہ اکرام کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں تھی انہوں نے کبھی اس دنیا کو ترجیح نہیں دی اگر انہوں نے کسی چیز کو ترجیح دی تو علم کی طلب تھی قرآن و حدیث کا علم ان کا مطمہ نظر تھا ان کا ٹارگیٹ سے بھی یہی تھا کہ جتنا ہو سکے ہمیں قرآن و حدیث کا علم آ جائے اور ہم اپنی آخرت سوار لیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بڑا واویلہ مچا ہوا ہے اچھے دن کہاں گئے لیکن ایک مومن کے لئے ایک مسلمان کے لئے کیا اچھے دن ایک مسلمان کا ایک مومن کا اچھا دن وہی ہے کہ جس دن وہ آخرت کی تیاری کر لے جس دن وہ پانچ پنچ وقتا نماز با جماعت ادا کر لے جس دن وہ قرآن کی تلاوت ادا کر لے اسی کا وہ اچھا دن ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو لاکھ اچھے دن آ جائے کہ اچھے دن نہیں آئے ایک مومن کیا ایک مومن کا ایک مسلمان کا اچھا دن یہی ہے کہ وہ اس دن آخرت کی تیاری کر لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں حسنات سے نوازنا اس دنیا میں حسنات سے نوازنے کا کیا مطلب ہے اس دنیا میں ہمیں اچھے دن دکھا دے تو اچھے دن کیا ہے اچھے دن یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چل لے دن میں پنج وقتہ نمازیں ادا کر لے صبح و تلاوت کر لے یہی اچھے دن ہے ایک مومن کے ایک مسلمان کے اس کے علاوہ اگر وہ کتنے بھی آسائش اور آرام میں ہیں اس کے اچھے دن نہیں ہیں اگر وہ بہتی آشو آرام سے رہ رہا ہے اس کو وقت پر کھانا مل جاتا ہے سونے کے لئے گھر ہے اس کے پاس بلکل خوشکوار زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے اچھے دن نہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن آیات کی روشنی میں آدیس الرسول کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی کی روشنی میں اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے اور اسی انداز میں جس انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بتایا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا اور اسی طرح صحابہ اکرام نے اس کو practically اور عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا کہ کس انداز میں اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام کی صیرت کو اگر آپ پڑھیں صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا عملی طور پر اندازہ ہوگا کس انداز میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی تین حقیقت بیان کی اور ایک حقیقت یہ بیان کی پہلی حقیقت کہ یہ دنیا کھیل کو تماشا ہے اور دھوکے کا سامان ہے اسی طرح دوسری حقیقت بیان کی یہ دنیا امتحان کا ہے اس میں ہمیں تیاری کرنی ہے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اسی طرح تیسری حقیقت بیان کی کہ اس دنیا میں جو مصیبتیں اور جو بھلائے اور جو سہلاب اور زلزلے اور سنامی کی شکل میں ہمیں لائق ہوتے ہیں وہ ہمارے آمال کے ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اس دنیا کی حقیقت بیان کی کہ یہ دنیا ملعون ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کے پیچھے پڑھنے والے ملعون قرار پائیں گے اس دنیا میں سے اتنا ہی حصہ لیں علماء اقبال نے کہا کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے اللہ رب العالمین ہمارا مقصد یہ بتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہمارا اصل مقصد اور اصل ٹارگیٹ یہ عبادت ہے اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ورستے پر چلنا ہے اگر اس میں کوتا ہی ہوتی ہے تو وہ حقیقی معنی میں ہم نے دنیا کو نہیں سمجھا اگر اس میں کوتا ہی ہوئی تو سمجھ لیے دیے کہ ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہم دنیا میں پڑ گئے ہیں آج آپ جائزہ لے لیں ہماری دنیا تلبیہ کا اور ہماری دنیا کی حقیقی معنی میں نہ سمجھے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نمازوں میں کتنی تعداد ہوا کرتی ہیں کسی بھی مسجد کا حال آپ لے لیں اور جمعہ میں دیکھئے کتنی تعداد ہوا کرتی ہیں تو یہ حالت بتاتی ہے کہ ہم نے دنیا کو کیا سمجھ رہا ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کی سیرت و زندگی کی روشنی میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کی حقیقت آخرت کی مقابل ایسے ہی ہے جیسے کہ تم دریا میں انگلی ڈالو اور پھر دیکھو کہ اس انگلی نے دریا سے کتنا حصہ لیا تو دریا سے تشبیح دی دریا مطلب آخرت اتنا بڑا دریا اتنا بڑا سمندر کہ تا حد نگاہ جنر بھی نگاہ دڑاؤ تو پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور انگلی میں اگر آپ نے نکالا تو انگلی میں کیا دکھائیں کتنا کمی واقع ہوئی تو اس دنیا کی حقیقت صرف اور صرف اتنی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے صحیح معنوں میں سمجھنے احادیث رسول کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو آمین تقبل یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام و عمدللہ